بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چلتار ٹی وی اور میں ہوں ابراہر حسین نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر لندن میں سرچ پیس فاؤنڈیشن اور لندن بارو آپ والتھم فارس کے اشتراک سے ایک کرکٹ فسٹیول کا انعقاد کیا کیا جس میں اخلاڑیوں کے علاوہ والتھم فارس کی میئر کانسلرز لندن پولیس فیملیز اور مختلی مقتبا فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے برپور شرکت کی والتھم فارس کرکٹ فسٹیول ہر سال کمیونٹی کی ہم آنگی کے لیے منقد کیا جاتا ہے اس کرکٹ ٹورنمنٹ کا مقصد خصوصی طور پر کوورٹ لاکڈان کے بعد کمیونٹی کے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالنا اور دماغی سیڑ کی نشنمائی کے لیے موقع فراہم کرنا تھا اس کرکٹ ٹورنمنٹ میں آٹھ ٹیموں نے شرکت کی اور فائنل ہیدری لائنز اور اپیکس کرکٹ ٹیم کے درمیان کھیلا گیا جو کہ ہیدری لائنز نے میدان مار لیا اس لندن سے وکلا کی ٹیم انٹرنیشنل لائرز کلب نے خصوصی طور پر شرکت کی لیڈی میر علیزبت اور مدادد کانسلرز کے علاوہ پولیس افیسز پاکستان پیپرز پارٹی پاکستان تحریکے انصاف کے وفد ہندو کمیونٹی اور کریسچن کمیونٹی کے وفد نے کمیونٹی ہم آنگی کے لیے شرکت کر کے سرچ پیس فاؤنڈیشن کے مصبت کردار کوس رہا آخر میں جیتنے والی ٹیم اور ٹورنمنٹ میں اہم کارکردگی کرنے پر مختلف کھلاریوں میں نکت انعامات شیلڈ اور وینر ٹرافی بھی دی گئی چلتا ٹی وی سے بات کرتوے سرچ پیس فاؤنڈیشن کے چیئرمن افضل چودری کا کہنا تھا کہ کرکٹ دنیا میں امن اور مشترکہ کلچر کی زبان ہے والتن فارس بارو لندن کی پہلی کلچر بارو تھی اس لیے ہم مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو کرکٹ میں شامل کر کے ہم آنگی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کرکٹ جو ہے ورڈ وائیڈ ایک لینگویج پیس بنی ہوئی ہے والتن فارس بارو کے اندر موسٹلی سوت ایشکن لوگ آباد ہیں اور یہ لندن کی پہلی کلچرل بارو ہے اس مناسبت کے حوالے سے ہم سرچ پیس فاؤنڈیشن اور جو یہاں کے والتن فارس بارو کی انتظامنگاہ جتنی ہے ہم کلیبریشن سے یہ کرکٹ فیسٹیول یہاں منقد کرتے ہیں اور یہ آج ہمارا چوتھا کرکٹ فیسٹیول تھا لیکن اس کو تھارڈ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک کوویڈ کے اندر موسٹلی سوت ایشکن لوگوں نے شرکت کیا بچے تھے فیملیز تھی بارو کی پولیس آئی ہوئی تھی میئر تھے اور جتنے کونسٹرز تھے سرچ پیس فاؤنڈیشن کے تمام عودے داران اور تمام یہاں پہ ڈاکٹرز تھے وکالہ تھے تمام کمیونٹی کے لوگ تھے اور اس کا بیسک پرپس کمیونٹی کوہیین ہے چلتا ٹیوی سے بات کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ نا صرف کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں بلکہ صحت اور ذہنی نشنما کے لیے بھی بہت ضروری ہیں دیکھیں یہ مصبت اقدام ہے اور یہ کرنا چاہیے ہمیں یہ پیس فاؤنڈیشن ہے جو لوگوں کو کٹھا کیا اتنی کیدرنگ کوویٹ کے بعد بڑا مشکل ویسے ہو گئے تھا افضال چودری صاحب کا کمیونٹی میں بڑا اہم رول ہے وہ لوگ کو کٹھا کرنا جانتے ہیں وہ لوگ کو اپنا پیغام بنانا چانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی کمیونٹی کو کٹھا کیا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور سرچ پیس فنڈیشن اور والتم فورس دونوں ملکے یہ کروا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اچھا یہ ایونٹ جو ہے نا ہمارے آج کافی یہ کوویٹ کا جو سلسلہ چل رہا تھا دو سال سے ساری ایکٹیویٹیز بنتی ہیں یہ آئی تنگ وہ بہت ہی صحت مند جو ہے نا ایکٹیویٹی ہے اور ہماری ینگ جینریشن کو جو ہے نا اس میں اور اول جینریشن بھی حصہ لے سکتی ہے ایسے اسپیکٹیٹر کے طور پہ لیکن ینگ جینریشن کو حصہ لینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے کووڈ کے بعد یہ پہلا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس میں مل بیٹھنے کا ایشن کمنٹری کو مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے اور ایسی ہیلڈی ایکٹیویٹی ہونی ہے یہ